ڈاکٹر تیمور خون اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ویٹ کیرینٹ سرویسز ناظرین آج کی ویڈیو نہایتی اہمیت کی حامل ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈیری فارمنگ کے اندر یا لائف سٹاک فارمنگ کے اندر جو ہے وہ آنا چاہ رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ بزنس ڈارٹ کرنا چاہتے ہیں خاصوصاً ڈیری فارمنگ کے اندر ناظرین ڈیری فارمنگ کو جو ہے شروع کرنے سے پہلے جو ہے وہ ہے کہ ہم ایک تھوڑا سا جو ہے وہ بریڈ کے انتخاب کے لیے ہم تھوڑا سا تقابلی جائزہ لیتے ہیں ہم فریزین گائے کو با مقابلہ جو ہے ہم اپنی دیسی جو گائے ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا اس کا موازنہ ہوتے ہیں ناظرین دونوں کے اپنے فوائد اور نقصانات ہیں اگر ہم دیسی گائے کو دیکھیں کہ ہماری دیسی گائے جو ہے اس کی قوت مدافع جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اس کو آپ جو ہے سے زیادہ سے زیادہ سوئے اس سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس کا ٹائم پیرئر اس کا لائف سپین جو ہے وہ زیادہ ہے جو ہماری دیسی گائے ہے جس طرح سائی وال ہے چولستانی ہے یہ ہماری دیسی گائے ہیں اور بھی ہماری دوسری نسلیں ہیں لیکن دودھ کے اندر جو خاصل جو ہے استعمال کی جائے ہیں لیکن اگر دودھ دیکھا جائے تو ناظرین دودھ کے حوالے سے جو ہے ان کی یہ اپنی مینٹیننس کاسٹ جو ہے آج کے دور میں وہ مشکل جو ہے وہ پورا کر رہی ہیں تو جو اچھی نسل کی ہیں وہ تو کچھ حد تک جو ہے وہ پورا کر رہی ہیں آدروائز جو ہے وہ جو عام پائی جاتی ہیں اس کے اندر جو ہے اس کی بہت کامی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اس کی آؤٹکوٹ دودھ کے حوالے سے ہے دوسرا اگر ہم تقابلی جائزہ لیں اس کا جو ہے اس کے مقابلے میں ہماری جو فریزن نسل کی گئے ہے یا جو دوسری کراس فریزن آ رہی ہیں تو ناظرین اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک بہت ہی بڑی ایک رینج ہے جو چھ ہزار لیٹر سے لے کر بارہ ہزار لیٹر تک جو ہے وہ ایک پورے سوئے کے اندر جو ہے وہ دودھ دے رہی ہے یعنی مینیم آپ کہہ لیں کہ پچیس سے پینتیس لیٹر تک پر ڈے جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ جو فریزن نسل کی گئے ہیں وہ دودھ دے رہی ہے لیکن اگر آپ دو تین سوئے کے بعد دیکھیں تو ان کے اندر کچھ ایسے مسائل جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ بہت سارے جس طرح تولیدی مسائل ہیں ان کے اندر وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ہیٹ سٹریس ہے اور دوسرے مسائل ہیں تو ناظرین یہ جو ہے اپنا ہمیں فریزن نسل کے اندر جو ہے وہ کچھ مسائل درپیش جو ہے ہیں تو اس کے لیے جو ہے آپ اگر تو ہیٹ سٹریس ہے جس طرح یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ فریزن سے تھوڑا سا آپ کہلیں کہ متنفر بھی ہو جاتے ہیں ہیٹ سٹریس ان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ ایک بہت بڑا ایشو ہوتا ہے گرمی کے اندر خاصل سے ناظرین اس کا ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو منیج کر لیتے ہیں تو پھر تو ویل اینڈ گوڈ کیونکہ ناظرین فریز نسل کے لیے آپ کو جو ہے ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ اس کو جو ہے پانچ سینٹی گریڈ جو ہے اس کا جو پانچ سے لے کر بیس سینٹی گریڈ جو ہے اس کا بہترین ٹمپریچر ہے فریز نسل کا جہاں یہ اس کی سرویول جو ہے یہ بیسٹ سے بیسٹ ہوگی اور دوسرا اگر یہ بیس سینٹی گریڈ سے لے کر پینتی سینٹی گریڈ تک اگر ایک فریز نسل جو ہے اس کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے تو اس کی جو پیداوار ہے دودھ کی اس کے اوپر فرق پڑھنا شروع ہو جاتا ہے ناظرین اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے یہ ٹمپریچر دوسرا اگر ناظرین اگر پینتی سینٹی گریڈ سے اوپر جو ہے اگر ٹمپریچر ہو رہا ہے تو ناظرین پھر اس کی جو شرح اموات ہے اس کے اوپر جو ہے یہ پھر ریزالٹ آنا شروع ہو جاتا ہے تو ناظرین یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ایک فریز نسل کو آپ نے جب تک کہ اس کا ایک ایڈیل ٹمپریچر مہیا نہیں کرتے تو فریز نسل آپ کہلیں کہ وہ لیپس کر جائے گی اس کا جو سسٹم جس جو بزنس ہم رن کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارا خدا نخواستہ لیپس ہو سکتا ہے تو اس لیے ناظرین آپ کو جو ہے اس کی ہاؤزنگ کا بہتر سے بہترین جو ہے وہ آپ کو انتظام کرنا ہوتا ہے آپ کو اس کے لیے شاور کا انتظام کریں آپ کو اس کے لیے وینٹیلیشن آپ کا جو ہوا کا نظام ہے ہوا کی عام درفت کا نظام جو ہے وہ ہوا کی کراسنگ اچھی ہونی چاہیے اس کے لیے ساتھ میں آپ کو جو ہے پنکے لگانے ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ناظرین جب آپ مینیج کر لیتے ہیں پھر آپ کی دودھ کی پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے پھر آپ کے جانوں کے پرگننسی کی ریٹ جو ہے وہ بھی اچھا ہوتا ہے اور بھی جو دوسرے جو ہے مسائل ساتھ میں جنم لے سکتے ہیں مینیجمنٹ کی وجہ سے اگر آپ نے اچھی مینیجمنٹ نہیں کی تو اس کے لیے جو ہے وہ پھر آپ کو مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو ناظرین یہ چیزیں آپ مینیج کر لیں گے پھر تو ویل اینڈ گوڈ آپ کو انتخاب کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بے شک فریزن نسل رکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس ریسورس بھی اویلیبل نہیں ہیں اور آپ جو ہے وہ محدود پیمانے سے جو ہے وہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے آپ کو مشرع یہ ہے تو پہلے اگر آپ بگنر ہیں تو آپ جو ہے پہلے اپنی ایک دیسی نسل سے جو ہے ایک اچھی جو چولستانی ہے وہ لے لیں یا اچھی جو سہیوال ہے وہ لے لیں اس کے اوپر جب آپ کا ایک ایکسپیرینس اچھا ہو جاتا ہے آپ کے پاس ریسورس بھی اویلیبل ہیں اور آپ کو جو ہے انتخاب کرنے کا جو ہے وہ پورا اس کے بعد حق ہے کہ آپ کون سی نسل جو ہے اس کا انتخاب کر سکتے ہیں لیکن آپ ناظرین دونوں کے فوائد اور نقصانات کو جب مد نظر رکھیں گے پھر آپ جو ہے اس کو اپنے بزنس کو جو ہے وہ کامیاب کر سکتے ہیں تو یہ تھا ناظرین آج کا جو ہے ٹاپک آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ آپ اگر انتخاب کرنا ہے تو کس حساب سے کرنا ہے کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو ناظرین یہ جو آپ کو بتانے کا مقصد تھا یہی تھا کہ آپ اپنے بزنس کو جو ہے کیسے کامیاب کر سکتے ہیں تو ناظرین اس ویڈیو کو جو ہے لائک سبسکرائب اور شیئر کا نماز بھولیے گا تاکہ جو ہار میری ہار آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لئے انفارمیٹو بھی ثابت ہوگی اور آپ تک جو ہے وہ پہنچتی رہے گی تھینکیو گریمچ